السلام علیکم میرا عناب علی ہے اور پاکسانی مارکٹ کافی ہوت ہوتی جا رہی ہے اور کافی ہوت ہوت مارڈل بھی آتے جا رہے ہیں خیس کر بھائی اس دبا تو ایپل والی لک والے ہوت مارڈل ہمیں بیس ہزار روپے سے لے کے اور پچاس ہاتھ ہزار ستر ہزار لاکھ روپے کی پرائز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں بھائی ریسنٹلی انفینکس نے اپنی ہوت سیریز کے دو فون لانچ کیے ہیں اور یہ ہے وہ ہوت فون ایک ہے ہوت فورٹی پرو اور ایک ہے ہوت فورٹی اب ان ہوت سیریز کی بات کرتے ہیں تو انفینکس بیس ہزار سے اپنے ہوت سیریز کو انٹریڈیوز کرونا شٹارٹ کیا تھا اور آج یہ چیلیس ہزار میں آگے ہیں کیونکہ جو ہوت فورٹی پرو ہے اس کی ریٹیل پرائز چیلیس ہزار روپے رکھی گئی ہے اور اب تک کہ یہ سب سے مہنگا ہوت سیریز والا فون ہے اور یہاں اگر ہوت فورٹی سیمپل کی بات کرتے ہیں تو یہ والا ہمیں اکتالیس ہزار روپے میں دیکھنے کو ملتا ہے پاکسانی مارکٹ میں بلیک مارکٹ مت لینا یہ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ مل رہے ہیں میں نے یہ 38 39 کے بائی کیا ہے 40 اور یہ 40 پرو جو ہے یہ 43 42 تک دیکھنے کو مل رہا ہے پاکسانی مارکٹ میں بھائی آج ہوت فونز کی انبوکسنگ بھی کریں گے اور اپنا ہوت والا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے کہ ان کے اندر کیا ہوت ایکسپیرینس ہے ہمارا تو ویڈیو کا اندر تک دیکھئے گا پسند آتی ہے تو ہوت کر کے لائک کر دیجئے گا اور اگر مزید اس طرح کی ویڈیوز لینا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوڈیفکیشن بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اب میں آپ کو زیادہ بور نہیں کرتا ویڈیو شروع کرتے ہیں اوکی جو دوستو یہ ہے باکس اس دفعہ کی ہوت فورٹی سیریز کا ایک ہے ہوت فورٹی اور ایک ہے ہوت فورٹی پرو دونوں کا سیمیلر ٹون سیم فری فائر ایڈیشن والی پیکیجنگ مل رہی ہے فون کے اوپر ہم لوگ دیکھیں گے کیا ملتا ہے کیا نہیں ایک میں ہیلیو جی ایٹی ایٹ ملتا اور ایک میں ہیلیو جی نائنٹی نائن ملتا ہے انیف سی دونوں میں ہے ایک میں ہائی ریز اوڈیو کو منچن کیا گیا ہے آٹھ جی بھی دوستو پنجھو بھی کی وینٹ ہے بڑھ اگین یہاں پر وہی مارکٹنگ جو کہ ہر کمپنی آسکال کر رہی ہے کہ سولہ جی بھی منچن کیا گیا ہے لیکن بھائی اوریجنل آٹ جی بھی ہوتی ہے اور آٹ جی بھی ایکسٹینڈیبل ورچول ریما جو کہ اتنا کیپیبل نہیں ہوتی با سوفٹر کے ترور کام کرتی ہے تو یہاں پر ہم ان کے باکس کے ریپر کر لیتے ہیں کٹ اور ریر سیڈ پر کچھ کی سپیسیفکیشن ہوتی ہے سال ورنٹی والا جو ہے نا وہ ہمیں سٹاک دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں ان دونوں باکس کے اگر بات کرتے ہیں تو اس طرح سے ہمیں پہلے اوپر ڈیوائیس مل جاتی ہے فیلحال ڈیوائیس کو نکال کر رکھتے ہیں سائیڈ پر مجھے ایک گلا رہتا ہے بھائی انفینکس سے یہ پیکیجنگ جو ہے نا وہ بہت نارمل سی دیتے ہیں مطلب پیکیجنگ میں تھوڑی سی پریمیم نے سونی چاہیے اتنے پیسے لگا رہے ہیں ڈیوائیس کو نکال کے رکھنے کے بعد ہمیں اس طرح سے کچھ پیکیجنگ ملتی ہے اور یہ بہت ہی لوکلائز پیکیجنگ لگتی ہے اب یہاں پیکیج اوپن کرنے کے بعد ہمیں جو ریٹیل باکس ہے اس کے اندر ہاٹ فورٹی کے اندر بھی بو یا والا ہمیں جو ہے نا وہ ایک ٹی پیو کوئیس جو بلاک کلر کا ہوتا ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگین یہاں پر ہاٹ فورٹی پرو کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ اسی ٹائپ کا کچھ سیلیکون کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے اور ایک انفینکس کا وارنٹی کارڈ ہے باگی باکسی پیکیجنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چارجر واجر فل چائم ہل رہے ہیں پیکیجنگ بڑی نارمل سی ہے یہاں سیم ایجیکٹر ٹول بھی رکھا گیا ہے دونوں فونس کے اندر سیم ایجیکٹر ٹول دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ ٹائپ ایٹو ٹائپ سی والی کیبل مل جاتی ہے یہاں سیم ایجیکٹر ٹول یہاں گیا بایا اڑھو گئے تو یہاں پر آپ کو ٹائپ ایٹو ٹائپ سی والی کیبل دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں فونس کے اندر انفینکس کے اپنے چارجر ہیں کوئی ہنسوی وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتی اور ان چارجر کی ریٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ویٹ تو ہلکا لگ رہا بھائی دیکھتے ہیں کیا چارجر ملتا ہے دونوں فونس کے اندر 33 وارٹ کا چارجر ہے باقی باکس میں کوئی کانٹنٹ نہیں ملتا تو ان باکس کو رکھتے ہیں سائٹ پر ڈیوائسیز کو لاتے ہیں سامنے اور پہلے ہم ہاٹ فورٹی کو نکالتے ہیں اور یہ ہے بھائی ہاٹ فورٹی اور یہ ہے ہاٹ فورٹی پرو ہاٹ فورٹی تھوڑا تھا نا زور لیا نکلنے کے لیے ریپر میں سے فورٹی پرو جو ہے نا بلکل باہر آگیا اور یہاں دیکھو یہ لک بھائی اپل کو تو بھائی پیچھے چھوڑ دیا مطلب سچ میں یہ ہاتھ میں جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ ڈی وائی پروائیڈ کرتے دونوں پہ ریئر پر جو سٹیکرز آتے ہیں ان کو بھی ہم نے گتار لیتے ہیں اب یہاں مجھے لگتا ہے کہ ہاٹ فورٹی پرو بے نا انہوں نے سمت بہت زیادہ لگا دی ہے میں اس کو ذرا صاف کرتا ہوں الکول پیڈ بھائی بہت زور لگا لیا الکولک پیڈ سے کہ بھائی یہ صاف ہو جائے کہیں سے پر یہ گھم لگتا ہے مجھے بڑے دل سے لگائی گئی ہے جو اتر ہی نہیں رہی اس کو مایکرو فائبر ایک کلاث ہاتا ہے ہمارے پاس بھائی مجھے آدھا گھنڈا لگ گیا بھائی فائنل میں کچھ تو کامیاب ہو گیا ہوں اب یہ بلاک کلر میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کو ایک الگ سے ٹون دیکھنے کو مل جاتی ہے بلو کا ٹین بھی ملتا ہے یہ کلر بھی چینج کرتا ہے بڑا بڑا سا ہی کیمرہ موڈل مل رہا ہے but hot 40 pro میں ایک اور ڈیفرنس ہے اب یہاں نوٹس کرنے کے بعد آپ کو یہ جو کیمرہ بم ہے hot 40 pro کے یہ تھوڑے سے سرکل جو ہے نہیں یہ بڑے دیکھنے کو ملیں گے یہاں تھوڑے سے چھوٹے ہیں بہت نوٹس کرنے کے بعد ایک فیل آتی ہے کہ بھائی یہ جو یہ کیمرہ بم ہے یہ یہاں پر جو لی آؤٹ دیکھو گے یہ بڑا ہے like اس طرح کر کے دیکھ لیتے ہیں اب یہاں فیل ہوگی آپ کو جو hot 40 pro ہے اس کا کیمرہ موڈل تھوڑا سا بڑا ہے hot 40 کا تھوڑا سا کم ہے black color smudges پکڑتا ہے یہ plastic build quality کے ساتھ آتے ہیں plastic frame ہے on of key کی بات کرتے ہیں تو بالکل ایک سائٹ پر وہی آپ کو ملتی ہے اور یہی fingerprint sensor ہے volume rocker کی دیکھنے کو مل داتی ہیں اوپر کی سائٹ پر دونوں پر extra speaker grill ہے that is a good thing بھائی کہ آپ کو speaker grill دیکھنے کو مل داتی ہے اس سائٹ پر sim tray ہے دو sims اور ایک memory guard کی slot آپ کو obviously یہاں پر بھی دیکھنے کو مل دائے گی اور اگر بڑم کی سائٹ پر بھی دیکھو گئے تو same location ہے جس میں ہنسری jack آجاتا ہے جس میں type c کی connectivity آجاتی ہے جس میں ایک speaker grill آجاتا ہے اور ایک مایک بھی آجاتا ہے اور دونوں فونس کی screen size کی اگر بات کرو گے تو وہ بھی آپ کو 6.78 inches کی same دیکھنے کو ملتی ہے pre applied paper اوپر اوالی سائٹ پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ہم ان فونس کو on کرتے ہیں activate کرتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا اور experience کر کے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا کیا experience ہے ان فونس کے ساتھ تو فائنلی بھائی ہم نے محنت کر کے اس کے اوپر سے sticker تو اتار لیا ہے بھائی honestly speaking design کی تو کافی بڑی improvement ہے hot series کو دیکھتے ہو اور یہاں پر feel تو پوری apple والی کم پیسوں والی آتی ہے مطلب feel کیا camera module والی look ویسے تھوڑا سا glossy look ہے آپ نے تھوڑا سی care کرنی ہے یہ table پر رکھتے ہوئے آپ کو hot 40 pro کا camera module تھوڑا سا بڑا دیکھنے کو ملے گا but thickness کی بات کرتے تو دونے فونس تقریبا 8.6 mm 8.5 mm کے thickness لے کے آتے ہیں thickness سیم ہیں باقی آپ کو میں نے بتا دیا کہ type c connectivity کی location اور fingerprint sensor کی location سیم دیکھنے کو مل جاتی ہے although ip rating کئی mention نہیں ہے but اچھی بات ہے کہ آج کل جو ہے brand build quality کو improve کر رہے ہیں ip rating ip53 type کی rating تقریبا normally سب ہی فونس میں دیکھنے کو مل جاتی ہے hope so کہ یہاں بھی splash proof اور dust resistance جو ہے وہ دیکھنے کو ملے دونوں فونس تھوڑے سے بڑے form factor کے ساتھ آتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ چھوٹے ہیں تو آپ کو یہ بڑے فون فیل ہونے والے ہیں because یہاں پر 6.78 inches کا ایک ہمیں جو ہے وہ size دیکھنے کو مل جاتا ہے کافی glossy look میں frame دیکھنے کو ملتے ہیں smudges بہت جلدی catch کریں گے تو آپ کو foreign سے silicon case یا کوئی paper وغیرہ لگانا پڑے گا اور اگر آپ کسی dusty environment میں رہتے ہو تو بھائی آپ کو frame کو بھی care کرنا پڑے گا کیونکہ plastic frame ہے تو تھوڑا سار سا چلنے کے بعد scratch وغیرہ پکڑ لیتا ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لیے نہیں ہے باقی یہاں پر no doubt جو look ہے وہ تو ہمیں تکڑی دیکھنے کو مل داتی ہے بڑ اگر display کی بات کرتے ہیں اب دونے فونس ips panel LCD کے ساتھ آتے ہیں یہاں پر آپ کو hot 40 ہے یہ 90 hertz refresh rate offer کرے گا اور hot 40 pro میں 120 hertz وہ آپ کو ایک refresh rate دیکھنے کو مل داتا ہے 6.78 inches کا screen size ہے بڑ بھئی یہاں پر same وہی experience آپ یہاں hot 40 کی بات کرتا ہوں تو hot 30 میں بھی یہی experience تھا یہی screen size تھا اور یہاں اگر ہم لوگ hot 40 pro کی بات کرتے ہیں تو یہ وہی type کا display ہے جیسے کہ infinix کا جو ہمیں note series کا note 30 ملتا رہا ہے آج کل ہمیں market میں 40,000 پر مل رہا ہے وہاں بھی same display دیکھنے کو مل داتا ہے adaptive refresh rate ملتا ہے جہاں پر 90 اور 120 hertz پر جو ہے ویجیل experience کی بات کرتے ہیں تو daylight visibility 400 480 کے nits ہیں زیادہ brighter نہیں ہے outdoor visibility میں مجھے مجھے issue نظر آتا ہے infinix کے phones ہیں باگے 5.6 cutout کو دیکھو گے یہاں پر دونوں کا similar ہے چین کو نوٹس کرو گے تو 40 پرو کی چین چھوٹی ہے بہت نوٹس کرنے کے بعد آپ جج کر پاؤ گے 40 میں چین بڑی دیکھنے کو مل رہی اور اتنے بیسوں میں ہمیں emirate panel میں decode 120 ہر in display finger pin sensor 33000 روپے فون مل جاتا تو display میں ٹھوٹے سے better ہوں but 40,000 روپے مل رہا تو وہاں پر display better ہو باقی overall ہم لگے future میں comparison ضرور کریں گے ان phones کے اندر کتنے better phone دیکھنے مل جاتے but display کے حساب سے 40,000 روپے میں آج emilet ki choice ملتی ہے تو اگر display کو consider کرتے ہو تو these phone are not for you emilet اگر آپ لینا ہے بھارال اگر آپ infinix کے fan following بندے ہو تو آپ کو experience ہوگا جو infinix 30 میں ہے جو hot 30 میں ہے وہ ہی آپ کو یہاں 40 series میں experience ہونے ہوگا بھار 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 ہی ہی چینج ہے یہ 40 pro آتا ہے mirier helio 99 2.2 octa core 6 nm based ہے تھوڑا سا better ہوگا اور 40 ہے یہ same rebranded ہی سمجھ لیں hot 30 کا mirier helio 88 ملتا ہے پر دونوں phones کے 8 gp 256 gb 2.2 کا storage ہے میں ایک چیز notice کی ہے یہ hot 40 ہے یہ پر ان کی website EMC storage mention ہے but میں XOS 13 تھوڑی سی heavy ui ہمیں دیکھنے کو مل آتی ہے blot wares available ہیں ان کو uninstall کر سکتے ہو long life performance کی لئے ufs 2.2 storage تو تھوڑا تھگڑا ہے وہ چیز اچھی دیکھنے کو ملے کی read write کی speed ہے بھاگی وہ experience ہے جو infinex کے phone normally experience provide بھائٹ کر رہے ہوتے ہیں pub g کی بات کرتے ہے تو hardware based gyro 40 pro میں properly دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر کچھ چیز آپ مائن میں رکھ ہے اتنے پیسوں میں g 99 جیسا ہی تغڑا hardware مل رہا ہے یہ kind of good thing 8 gp 256 gp mle رہی ہے تو ایک sensor کی جو number game ہے وہ 108 megapixel پر لے گئے ہیں تو daylight میں چیک کرتے ہیں کہ ان boxing experience میں اس مجھے ملتی جلدی ٹون مل رہی ہے بھائی وہ ہی ایشو دیکھ مل رہا ہے 1080p 30 fps یہاں پر ملتا ہے ہمارے hot 40 ویڈیو بھی بھائی 1080p 30 fps کو دیکھتے ہو تو against light تھوڑا سرگل کرتے ہیں دیلائٹ میں اگر budget ring سیگمنٹ ہم تیس چیالیز ڈرپے فون ان کے اندر کی بھی دیکھتے ہیں تو اسی ٹائپ کی resolution infinex کے فون مل داتی ہے باقی tecno کے فون میں دیکھنے کو مل داتی ہیں تو کیامرہ میں تھوڑا سا یہاں پر مجھے لگی exposure جو ان کی ui کے ساتھ ہمیشہ شکایت رہتی ہے آگے overall front right 1080p 60 fps ڈیواند جاتا ہے hot 40 pro اگر آپ سے compare کرتے ہو detail اور frame سوڑے سے better دیکھنے کو ملنگا stabilisation بھی hot 40 میں تھوڑی سی better ہے اور یہاں پر جو post processing ہوتی میڈی ڈیوڑی 99 کی واجہے سی بیٹر آپ کو دیکھنے کو ملائے گی front right کوئی slow motion تو نہیں ہے بھائی پر اگر کو کمپیر ہوت inicial کی مجھے ڈیٹیر دونوں も زیادہ بیٹر کی ہوت 40 اگر اگر پی دیکھتے ری میں مجھے lost inch x deswegen سے atoire ک bes کی جو ایک فون ایک سو اٹھ میگا پکزل کا ایک میجر اپگریٹ ہے کہ ایک سو اٹھ میگا پکزل کی پکچر ہوت فورٹی پرو کیپچر کر لیتا ہے اور وہاں پر ففٹی میگا پکزل ہمیں ہوت فورٹی میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈیٹیل کی بات کرتے ہیں تو ییلویش جو ٹون ہے وہ ہمیں ہندر اینڈ ایٹ اور ففٹی میگا پکزل میں دیکھنے کو ملی ہے سائیڈ بے سائیڈ کمپیر کرتے ہیں ڈیٹیل نوٹ اینف مطبع اتنی زیادہ نہیں ہے بٹ ہاں ایک سو اٹھ میگا پکزل کی پکچر میں سے تھوڑی بہت دیٹیل نورمل فوٹو سے زیادہ بیٹر دیکھنے کو ملی ہے بٹ اگین یہاں پر وہ جو ییلویش چینٹ ہے سکین ٹون چینج کرنے والا ایشو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم پکچر کی بات کرتے ہیں اور اس طرقے سے اگر ریئر کیمرا کی ویڈیو کی بات کرتے ہیں اگر یہاں پر 1080p 30fps کا آپ کے لئے دیکھ رہے ہو سٹیبلیزیشن موڈ ہمارے انفینکس کے ہوت فورٹی میں ہے یہاں پر ہوت فورٹی پرو میں ہے ہوت فورٹی میں سٹیبلیزیشن موڈ نہیں ہے لیکن دیٹیل دونوں ہی فونس کے اندر ریئر کیمرا میں ایک ایشو مجھے فیل ہوا ہے پہلے ہوت فورٹی پرو کی اگر بات کرتے ہو تو یہاں پر وہ انفینکس نوڈ تھرٹی والا جو سکن کی ٹون ہے وہ منیج نہیں کر پاتا اچھے طریقے سے سکن کا کلر چینج کرتا ہے اور وہاں پر ہوت فورٹی تھوڑا سا بہتر کام کرتا ہے ہوت فورٹی پرو سے لیکن کافی حد تک ڈارکی کانٹراس کی طرف رہتا ہے ہاں جو ہمارا ہوت فورٹی ہے اس طریقے سے ہم لوگوں کو یہاں پر ریئر کیمرا سے ٹین اٹی پی یہ جو ہوت فورٹی ہے یہ ٹین اٹی پی 60 اے پیس نہیں پروائیڈ کرتا یہاں پر ٹین اٹی پی 60 اے پیس ہمیں ہوت فورٹی پرو میں ملاتا ہے فریم سمودر ہے بٹ اگین آپ کو بہت زیادہ ہاتھ کو سٹل رکھنا پڑے گا شیکی ایمیج ریکارڈ کرتے ہیں دونہ ہی فونس کے اندر کوئی بھی الیکٹرونک ایمیج سٹیبلیزیشن آویلیبل نہیں ہے یہ چیز آپ نے مائن میں رکھنے نہیں ہے اور یہاں پر ٹین کی ویڈیو کو کمپیر کرو گے تو بہت زیادہ شیکی نیز ہے جو ٹو ایکس میں اپنے ہوت فورٹی پرو کو بھی چیک کیا ہے جو ٹو ایکس کی ڈیٹیل ہے وہ اتنی بہتر نہیں ہے بات یس اگر اس پرائس پائنٹ پر دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بہتر کر لیتا ہے بات اگین وہ شیکی نیز ہے وہ آپ کو دیکھنے دیکھنے کو ملے گی دونوں فورٹی سایٹ سے 120 فرم پر سکنٹ سیونٹ ویڈیو پر سلو موشن ریکارڈ کرتے ہیں سموودر ہیں ایک جیسے کو مطبب ایک جیسی کلر ٹون دیکھنے کو مل رہی ہے کوئی زیادہ دیفرنس نہیں ہے وہ ایکسپوز شفٹنگ والا جو ایشو ہے وہ آج بھی اس انفینکس کے فورٹی پر ہمیں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس بجٹ پوائنٹ پر زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے الیکٹرونک میسی سٹیبلیزیشن کے ساتھ سیرو میں نے بول 3 pro ایکسپیرینس کیا یا تھوڑی سی اچھی سٹیبلیزیشن کے میں ٹون ٹون ٹی بھی مل رہا ہے انفینکس نور ٹی بھی اسی رائپ کی جو ہے وہ سکن ٹونز ہو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے ریئر کیمرہ کی نارمل فورٹوز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہوت فٹی پرو تھوڑا بہتر کام کرتا ہے نظر آیا ہے دیفتاپ فیلڈ اور کلر ریپروڈکشن ہے وہ تھوڑی سا ہٹھوٹی پرو کی ہارڈویر کی بجی سے تھوڑی سی بتر ہے ہٹھوٹی کی تھوڑی سی واشڈ آؤ کلرز کیوالی وہ آپ کو کلر سکم دیکھنے کو ملے گی خلوزپ شوارٹ سکنر سکن ٹون کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر یلو اس ٹیں دونوں فاؤنس کر دیکھنے کو ملے گا ٹو ایک زوم کر ہی ہم نے فوتوز لینے ہیں ڈیٹیل تھوڑی سی بیٹر ہے ہارٹ فورٹی پرو میں بہت بہت زیادہ نوٹیس کرنے کے بعد آپ جج کر پاؤ گے پورٹریٹس کے اندر ایج دیٹیکشن میں اگین وہی فرنٹ کیمرہ والا فورٹی پرو جو ہے نف سیمپل آٹیفیشلی بلر پروائیڈ کرتا ہے اور جو فورٹی پرو ہے یہ پروپر ایک بلر پروائیڈ کرتا ہے اگین یہاں پر فورٹی پرو کے اندر ایک میکرو سنسر بھی ہے اور یہاں پر آپ کو میکرو سنسر نہیں ملتا تو یہاں پر کلوز اپ شوڑا فورٹی پرو سی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہاٹ فورٹی سے دیکھنے کو نہیں ملیں گے آگے اوورال اپنے اس کیمرہ ریویو کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو بھائی انفینیس کے فون کے ساتھ ایکسپوزر والا ایسیو رہتا ہے تو آپ نے ان کو دی بیسٹ کیمرہ فون نہیں سمجھنا بس ڈیزائن کر کے در آپ لے سکتے ہیں کہ دیزائن کا لک اچھا ہے کیمرہ موڈیلز کا اوورال جو پرفورمنس ہے وہ میں نے آج سے کچھ سال دو سال پہلے انفینیس نوٹ 11 بھی ایکسپینیس کیا ہے انفینیس نوٹ 10 بھی ایکسپینیس کیا ہے نوٹ 12 بھی ایکسپینیس کیا ہے سب ہی سیمیلر ٹاؤن بھی آتے ہیں مطبق تیس ہزار پر میں اسی ٹائپ کا ریزلٹ ہے اور اسی طریقے سے پینتالیس ہزار پر میں اسی طریقے کے پر ٹائپ کا ریزلٹ ملتا ہے تو یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے اگر آپ انفینیس نوٹ 30 یا ہاتھ 30 یا ہاتھ 30 یوز کر رہے ہو تو آپ کو ایک بہت بڑا اپگریٹ نہیں ملے گا سوائے سٹوریج کے یا اگر آپ تھوڑا سر ڈیزائن کی اپگریٹ بولو گے تو کیمرہ کے حساب سے یہاں پر کوئی بھی اپگریٹ دیکھنے کو نہیں ملتا تو بھائی سپیکرز کی بات کرتے ہیں اب دونے فونس کے در ڈوال سپیکر ملتے ہیں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اب ڈوال سپیکر برینڈز کو سمجھ جا رہا ہے کہ بھائی اگر بجٹ دین سیکمنٹ یا میڈی سیکمنٹ ملانا ہے تو ڈوال سپیکر دینا پڑے گا ایک میڈیا کنزیوم ایکسپینیس جو ہے وہ بیٹر ہو جاتا ہے اب یہاں پر قیدہ ہاٹ فورٹی پرو میں ہائی ریز جو ہے نا سپیکرز کو منچن کیا گیا ہے بھائی اگر ایکسپینیس کی بات کرتا ہوں دونوں کا سمیلر ہے اوپر والا سپیکر تھرٹی تو تھرٹی فائی پرسنٹ کام کرتا ہوا نظر آیا ہے اور بٹم والا سپیکر جو ہے نا وہ آپ کو سکسٹی تو سکسٹی فائی پرسنٹ کام کرتا ہوا ملے گا چیک کر سکھیں اب ان ساری چیزوں کو انل کرنے کے لیے دونوں فونس کے اندر پانچزار امیس کی بیٹری ہے تیتیس وارٹ کی فاسس چارجنگ اب دعا یہ کرتا ہوں کہ بھائی جیسے کہ انفینکس ہاٹ تھرٹی ہاں نے ایکسپینیس کیا تھا تیتیس وارٹ تو ضرور تھا بٹ وہ چارج ہوتا ہے ڈھائی گھنٹے سوا دو بھنٹے لے جاتا تھا ہوپس ہو کہ اس دفعہ یہ جی ایٹی ایٹ والا فون تیتیس وارٹ سے سوا گھنٹے میں ایک گھنٹہ بیس منٹ میں چارج ہو جاتا ہے کیونکہ نارملی ہم نے ریڈوی کے فانس کے اندر پہلے تیتیس وارٹ اس پرائس سیگمنٹ میں ایکسپینیس کیا ہے یہاں بول تھری پرو میں میں بھی میں نے کیا ہے وہ تقریباً ایک گھنٹہ بیس منٹ میں چارج ہو جاتے ہیں یہاں میں تیسٹ آٹ کرنے کے بعد مزید ان فیچر جو ریویو آئے گا اس میں کبر کرنوں گا اور یہاں G99 یہ تقریباً سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے میں چارج ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم لوگ تیسٹ آؤٹ کر لیں گے بیٹری ٹائمنگ کی بات کرتے ہیں تو بیٹری ٹائمنگ جو ہے نا ائی پیس پینل کے ساتھ ان بیٹری سائزز میں عمومن یہ ہوتا ہے کہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے ملتا فیلال انبوکسنگ ہے تو میں پریڈکٹ نہیں کر سکتا کچھ دنوں میں ریویو لے کے آؤں گا تو اس میں میں آپ کو ضرور بتا دوں گا جیت ہی میں ڈیٹیل انبوکسنگ میں ڈال سکتا ہوں میں اتنی دھال رہا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کریئر اگرگیشن کی سپورٹ نہیں ملے گی 4G پلس نہیں ملے گا دونے فونس جو 4G VULT کو سپورٹ کرتے ہیں دونوں سیمز کے اندر ڈائلر جو ہے وہ انفینکس کا اگر بات کرتا ہوں تو فورٹی پرو کے اندر تھوڑا سا بیٹر ہیپٹک فیل ہوا ہے اس کمپیر ٹو ہاٹ فورٹی تو یہ ہے آج کی ویڈیو اب اگر بات کرتے ہوں اپینین کی تو دیکھو بھائی لوگ کی اپگریڈ ضرور ہے ہاٹ سیریز کے اندر بگے اگر ہارڈویر کی بات کرتے ہو کیامراز کی بات کرتے ہو ایکسپیرینس کی بات کرتے ہو یہاں پر ویسا ہی ایکسپیرینس ہے جیسے کہ انفینکس کے نارمل فونس کے ساتھ ہمارا پہلے ہوتا رہا ہے اور میری انفینکس کوئی لڑائی نہیں ہے بھائی میں نے آپ کو چیز کے بارے بتانا ہے کونسی بیٹر ہے کونسی نہیں تو انبوکسنگ ایکسپیرینس پر جتنی ڈیٹیلز آ سکتا ہوں وہ میں نے ڈال دیا ہے باقی آپ ان فونس کو کسی فونس ساتھ کمپیر بھی کرنا چاہتے ہو الگ الگ ویڈیو میں تو وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن بتانا میں ضرور آپ کو وہ ویڈیو بھی اپنی چینل پر پروائیڈ کروں گا after all میں نے اپنی فیملی کو انٹریٹین بھی کرنا اور اپنا اورا کنٹینٹ بھی پروائیڈ کرنا ہے hope so آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سو آج کی ویڈیو میں تہیم ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں کسی نئی انبوکسنگ کسی نئی ریویو کسی نئی کمپیرزن کے ساتھ تب تک مجھے انجازت میں ہوں لیے باسمار سیکسے پاکستان پہند آباد اللہ حافظ